ہلو ایوریون ٹریو انگلیس کلاسیز اینڈ جوب اپ ڈیٹ یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ون ورڈ سبسٹیوشن اور یہ ون ورڈ سبسٹیوشن میں آپ کو ٹریکس کے دورہ کروا رہا ہوں اور یہ میرا پرومیس ہے کہ آپ ان کو کبھی نہیں بھول پائیں گے تو اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں ون ورڈ سبسٹیوشن کی اور ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے سبھی دوستوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل کن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن چاہیے وہ اچھا چھا سی انگلیس کی ہے یا جوب اپ ڈیٹ کی ہے سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں تو لیجئے شروع کرتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو ون ورڈ سبسٹیوشن جو کی ہر اگزامز میں آپ کے لئے امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو جو فرس سنٹینس ہے یہاں میں لیک رہا ہوں آپ کے لئے یہاں آپ اس میں دیکھیں گے ایک بار اس کو تھوڑا سا The murder of a king The murder of a king یہ آپ نے بتانا ہے کہ بھی راجہ قیدی murder کر دیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں ریجی سائیڈ ہومی سائیڈ جینو سائیڈ یا نن آف تیس آپ بھی کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ کے کتنے مارکس ٹھیک ہوئے ہیں تو ٹریک یہ ہے کینگ کا مطلب ہوتا ہے راجہ ٹھیک ہے کینگ کا مطلب ہوتا ہے راجہ اور ریجی سائیڈ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو راجہ راجہ اور ریجی سائیڈ مطلب murder of a king اس کو بولتے ہیں ریجی سائیڈ اور ساتھ میں کوئن کا مرڈر بھی کہلاتا ہے ریجی سائیڈ تو murder of a king بول سکتے ہیں آپ ریجی سائیڈ یاد رکھ سکتے ہیں اومی سائیڈ جینو سائیڈ یہ آگے ویڈیو میں ساتھ میں سمجھاتا رہوں گا اب نیکس سنٹینس دیکھتے ایک بار murder of mother murder of mother matricide یا پھر mariticide both a and b یا none of this تو mother mother کا آپ نے یاد رکھنا ہے matric mother اور matricide تو آپ نے دیان رکھتا ہے ان کی آپ rhyme آپ دیکھیں اس کی مل رہی ہے mother matricide تو یاد رکھنا آپ نے option a اس میں بلکل صحیح ہے اور اب آپ اس طریقے سے پڑھو گے mother اور matricide اور جب آپ کے سامنے چار option آئیں گے تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کس کا جو answer ہے وہ کیا ہے اب ہم بات کر رہے ہیں murder of father ٹھیک ہے murder of father تو murder of father کا مطلب ہوتا ہے patricide جو اس کی rhyme آپ ملا کے دیکھ سکتے ہیں patricide یعنی patry اور father p کی جگہ آپ من میں f بھی سو سکتے ہیں ٹھیک ہے patricide یعنی father تو یہ اس کی رائمنگ ہے آپ اس میں یاد رکھ سکتے ہو option b اور جو c ہے ان کا میننگ میں ٹرک کی دورہ ویڈیو میں سمجھاتا رہوں گا کیا ہے تو نیکسٹ اب دیکھیں murder of brother یا اس کو تھوڑا سا جم کر لیتے ہیں murder of brother تو اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھئی ایک ورڈ ہوتا fraternity fraternity ایک ورڈ ہوتا fraternity اس کا مطلب ہوتا بائیچارہ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا بائیچارہ تو اس کو آپ اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں fraternity بائیچارہ ہوتا ہے تو فیٹری سائیڈ کیا ہو گیا بردر کا murder murder of a person human بھی human paper میں آ سکتا ہے تو آپ نے بتانا ہے آئیچ ایچ 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 for human اور اس میں جو option ہے وہ نہیں دیا گیا ہے اس میں ہم آپ کو بتاتا ہوں murder of human کیا کہہ لاتا ہے یہ ہمیں دوبارہ لکھ رہا ہوں یہ چاروں option ہے اس میں answer اس کا نہیں ہے اس کو بولتے ہیں homicide اس کو بولتے ہیں ہومی سائیڈ ٹھیک ہے یعنی مرڈر آف ہومن ایس فور ہومن اور ایس فور ہومی سائیڈ آپ نے یاد رکھنا پیپر میں آئے مرڈر آف ہومن تو آپ نے لکھنا ہے ہومی سائیڈ نیکسٹ ہے مرڈر آف نیفیو نیفیو تو این فور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سٹارٹنگ ہوتا ہے این ای پی ایس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ ورڈ آپ دیکھو گے یہ بھی کس سے شروع ہوتا ہے این ای پی ایس ٹھیک ہے تو مرڈر آف نیفیو کو بولو گے آپ نیپوٹی سائیڈ اس طریقے سے آپ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں اور یہ میرا وعدہ ہے جب بھی آپ ان کو اپسن میں دیکھو گے آپ آسانی سے اس کو پہچان سکتے ہیں کی بھی اس کا رائٹ انسر کیا ہے آپ جو نیکسٹ سنٹینس ہے مرڈر آف انفینٹ انفینٹ کا مطلب ہوتا ہے بھائی چیسو انفینٹ مین انفینٹ مین سی سو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انفینٹی سائیڈ مرڈر آفین انفینٹ مین انفینٹی سائیڈ اس کا جو میننگ ہے وہ ہے تو یہاں آپ اس رائمنگ سکم اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کا اوپسن ہے اے نیکسٹ اس میں آپ دیکھو گے مرڈر آفا مرڈر آفا سسٹر تو آپ دیکھ سکتے ہیں سوروری سائیڈ سور سسٹر تو اس کا جو رائٹ ہے وہ ہے اوپسن بی سوروری سائیڈ اس میں بلکل صحیح ہے نیکسٹ کی ہم بات کریں اب پھیر آف وارٹر کی ہم بات کریں کہ پانی کا جو بہ ہے اس کو کیا بولیں گے تو ایک بڑھ ہوتا ہے ایکوئریم مطلب جس میں مچھلیاں وغیرہ رہتے ہیں تو ایکوہ سے جو سٹارٹ ہو اس اور ایکوہ پلس فو بیا فو بیا کسی کو بھی ہم لگائیں گے اس کا مطلب اڈر تو ایکوہ فو بیا مطلب فیر آف وارٹر کلوزڈ سپیسیز بند جگہیں سے ڈر تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے شروع میں بھی کلوز ہے ہے ٹھیک ہے کلوز مطلب بند تو کلوز سپیسیز کا ڈر ہوتا ہے کلوشٹرو فو بیا اوپسن اے اس میں بلکل رائٹ ہے فیر آف اینیملز کی ہم بات کریں اینیملز رہتے ہیں بھائی جو تو جو فو بی اس کا رائٹ انسر ہے فیر آف ہے اینیملز تو اس ویڈیو میں میں صرف یہ گیارہ ہی چو اوڑ وڈ سبچٹوٹس ہیں اس ویڈیو میں صرف یہ گیارہ کروانے جا رہا ہوں اور آسا کرتے ہیں کہ بھی آپ ان کو آسانی سے سمجھ پائے ہوں گے اور جب بھی یہ آپ کے کسی بھی اگزام میں آئیں گے تو آپ آسانی سے ان کو سمجھ پائیں گے تو اس ویڈیو میں صرف یہ سمجھانا تھا ویڈیو اچھلی کی چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت تک ان کو پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اور اپنا پیار اور سپورٹ اسی طریقے سے بنا رکھے گا تھنکس پر آچنگ تھنکیو گود بائی